جانم فدائی دری یا علی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام ہے عبد الماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ماجد ٹی وی ناظرین جہاں ایک ارتر الغازی بہدر جنگجو جذبہ ایمانی سے باطل قوتوں کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں وہیں دوسری طرف اس رامے کو خوبصورت بناتے ہیں چند ایسے بڑے بچے جن کی معصومیت شرارتیں اور مستقبل کا سپاہی بننے کی تڑپ ہمیں ان سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ارتر الغازی میں نظر آنے والے پانچ بہادر بچوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اپنی خوبصورت ایکٹنگ سے مدہوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب نمبر فائف تاہر یہ معصوم اور شیردل بچہ اپنے باپ کی شہادت کے بعد جب جتیم ہو جاتا ہے تو اپنی بہادری اور زانت کی وجہ سے ارترل ترگت اور دیلی دمیر کے نظروں میں آ جاتا ہے اور جلد ہی سب کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے دیلی دمیر اکثر تاہر کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کو رکھتے ہیں اور اسے بلا کر دیتے ہیں اسی طرح تاہر بمسی اور دوان کے ساتھ بھی نظر آتا ہے دیلی دمیر تاہر سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے تلوار تیار کریں گے لیکن اس سے پہلے ہی دیلی دمیر شہید ہو جاتا ہے اور پھر تاہر کے لیے یہ تلوار ترگت اور ارترل تیار کرتے ہیں نمبر فور دوندار دوستو ارترل کے پہلے اور دوسرے سیزن میں نظر آنے والا یہ بچہ ارترل کے چھوٹے بھائی کا کردار نبھاتا ہے جو کہ سلمان شاہ کا بہت ہی لادلہ بیٹا ہوتا ہے جو کہ بچپن ہی سے بہادر اور انصاف کو اپنی شخصیت کے عصاف میں شامل کرنے کا خواہ نظر آتا ہے جب سلیوی کمانڈر ٹائٹو سکائی قبیلے میں ایک تاجر کی حصیت سے اپنے مضمون مقازت کو پائے تکمیل تک پہنچانے جاتا ہے تو دوندار کو اس کو دیکھتے ہی احساس ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سازش میں ملوث ہے اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے دوندار بری طرح زخمی ہو جاتا ہے لیکن اپنے زخموں کی پرواہ کی بغیر وہ حمد کر کے اپنے قبیلے والوں کو خطرے سے اگاہ کرنے میں کمیاب ہو جاتا ہے اور اس طرح ایک بہت بڑی سازش ٹل جاتی ہے لیکن دوندار ایک طویل عرصے تک بستر پر بےہوشی کی حالت میں پڑا رہتا ہے نمبر تھری ابباس دوستو ابباس ایک دلکش کردار ہے جو کہ ارترل کی بہترین جامباز بامسی کے بیٹے کے روپ میں نظر آتا ہے ابباس کی ترجیحات اپنے باپ کی خواہشات کی برعکس ہے ایک طرف جہاں بامسی چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا تلوار بازی کھڑ سواری اور جنگی تربیت کی حصول پر توجہ دے وہیں یہ بچہ تعلیم کی حصول میں مشکور رہتا ہے جنگی تربیت کو نظر انداز کرنے پر بامسی اپنے بیٹے سے اکثر ناراض نظر آتا ہے نمبر دو یگت دوستو حلیمہ سلطان کے بھائی کے روپ میں نظر آنے والا یہ بچہ دیکھنے والوں سے خوب ہمدردی اور دات سمٹتا ہے ایک طرف جہاں یہ شہزادہ ہونے کے باوجود در پدر کی ٹھوکنیں کھاتا ہوا نظر آتا ہے وہیں دوسری طرف یہ اپنی بہن اور قبیلے کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہتا ہے پہلے سیزن میں جب حلب جاتے ہوئے یگت ترگت کے ساتھ سلیبیوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو زندان میں قید ہونے پر وہ بہادری سے ترگت کی حسرہ افضائی کرتا رہتا ہے ایک مقام پر جب حالات سے تنگ آ کر حلیمہ سلطان اپنے باپ کی وجہ سے مجبور ہو کر العزیز سے شادی پر رضا مندی ظاہر کرتی ہے تو وہاں بھی یگت اس کے فیصلے کی مخالفت کرتا ہے اور العزیز کو بڑی ہی بہادری سے بتاتا ہے کہ حلیمہ سلطان ارترول سے شادی کرنا چاہتی ہے دوستو یہ وہ کردار ہے جس کے چرچے اس کی سکرین پر آنے سے پہلے ہی شروع ہو گئے تھے سلمان شاہ ارترول اور حلیمہ سلطان کے ساتھ ساتھ حیمہ خاتون کو بھی کئی خوابوں میں اس کی آمد اور اسلام کا پرچم سر بلند کرنے کی ویڈ سنے گئی اس لیے اس کی آمد کا خاصا انتظار کیا جا رہا تھا اور پھر پانچھے سیزن میں اس کردار نے دیر آئے درست آئے کی بات کو سچ کر دکھایا اپنے باپ کی طرح نیڈر اور ذہین تھا اور چھوٹی سی ہی عمر میں چند قیدیوں کے لیے ایک ایسی جنگ میں کود پڑتا ہے جو اس کے قد سے بہت بڑی تھی لیکن اس کے حسلے سے بہت چھوٹی تلوار بازی اور گھوڑ سواری سیکھنا اس کا جنون تھا اور اپنے باپ کی طرح خطرے کو پہلے ہی محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا تو دوستو یہ تھے ارترول ڈرامے کے پانچ سب سے بہادر بچے آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ ایکٹنگ کس کی اچھی لگی ہے کومنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ارترول سیز دیکھنے کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ